بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف و عدد اور علم جفر ناظرین اکرام آج میں وہ عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو جلد آسان ہو جاتی ہے اور عالمین کے جتنے بھی عالم علماء عاملین کاملین انہوں نے اس عمل کو مقفی رکھا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کیونکہ یہ عمل منصوب ہے وقت کے امام امام زمانہ مہندی الحادی علیہ السلام کی والدہ گرامی سیدہ نرجس خطون سلام اللہ علیہہ کی مبارک ذات سے ناظرین اکرام اس بی بی کا جو مبارک اسم ہے نون رے جیم اور سین یعنی کہ اسم پاک کے حروف ہی چار ہیں نون رے جیم سین یعنی کہ نون علمِ عبجد میں اٹھائیس حروفوں میں نون چودوہ حرف ہے اور اس بی بی کا جو فرزندِ ارجمند ہے وہ چودوہ معصوم ہے اور جب اس بی بی کے نام کے حروف کو ملفوضی کریں نون واؤ نون رے لفرا جیم یہ میم سین یہ نون سین یعنی ملفوضی عداد اس کے ہوں گے چار سو اسی یعنی چار جمع آٹھ جمع زیرو تو یہ بارہ کا ڈیجٹ ہے اس بی بی کا جو ظاہریت آپ نے دیکھا پہلا حرف نون تو وہ چودوہ ہیں اس بی بی جو جو ملفوضی حروفوں کے عداد ہیں وہ کامل عدد عددِ وسیط بارہ ہیں یعنی اس بی بی کا جو فرزند ارجمند جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے وہ باروے امام ہیں تو ناظرین اکرام الحمدللہ الحمدللہ میں اس بی بی پر تین چار گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں استقفر اللہ میں نے اس بی بی کا کہہ دیا میری کیا مجال ہے کہ اس بی بی کی شان میں میں اس بی بی کے کوئی اسرار کوئی حقائق بیان کر سکوں ہاں مجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں اس بی بی کے اسم پر کیونکہ اسم حروف پر ہے اس حروف پر میں بات کر سکتا ہوں تو ناظرین اکرام اس بی بی کے جو عداد ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو ام الحسنین کی جو بی بی ہے جو کہ بنت پیغمبر ہے حسنین کی والدہ اگرامی ہے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ ان کی عداد ایک سو پینتیس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا عدد نو ہے اسم کا تو ہمیں اپنے وقت کے امام کی والدہ اگرامی بی بی سیدہ نرجس ختون صلی اللہ علیہہ کا عدد بھی ہمیں اسی طرح یاد ہونا چاہیے تو آپ آج یاد کر لے وقت کے امام کی والدہ ماجدہ کہ اسم کا عدد نون کے پچاس ہے رے کے دو سو ہیں جیم کے تین ہیں اور سین کے ساٹھ ہیں یعنی اس بی بی کے مبارک اسم کے مبارک عدد تین سو تیرہ ہیں تو ناظرین اکرام کو نہیں جانتا کہ امام زمانہ تین سو تیرہ مولا کے سپاہی جانسار عوان ہیں تو میری ذاتی ایک تحقیق ہے اور میری ایک ذاتی سوچ ہے آپ کا اس پہ اتفاق کرنا بھی ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ میں طالب علم ہوں علم الحرف و عدد کا تو اس بی بی کے عدد تین سو تیرہ ہیں تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ معرفت بی بی نرجس خاتون والے تین سو تیرہ کا امام زمانہ کو انتظار ہے کہ میری والدہ کے معرفت رکھنے والے تین سو تیرہ ہو جائے تو ناظرین اکرام ہمیں اپنے وقت کے امام کی بھی معرفت کی دعا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے امام کی والدہ ماجدہ کے حضور بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں مولا اللہ پاک اس بی بی کی بھی معرفت عطا فرمائے گائے بگائے انشاءاللہ میں اس بی بی کے عسم پر بات کرتا رہوں گا ناظرین اکرام ہم پڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف تو ناظرین اکرام بہت ہی مقفی اور بہت ہی سینہ با سینہ چلنے والا عمل کہ آپ نماز تحجت کے بعد دس مرتبہ زیارت اشورہ آپ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت بی بی نرجس ختون سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ کر دیں اور اس بی بی کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تجھے وقت کے امام کی والدہ ماددہ کا واسطہ ہماری فلح مشکل ہے وہ آسان فرما دے یقین کریں دس دن سے زیادہ دن نہیں گزریں گے آپ کی مشکل کیسی ہی کیوں نہ ہو وہ حل ہو جائے گی آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی ہر بندش کھل جائے گی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ہمیں ہمارے امام کی اور ہمارے امام کی والدہ کی ہمیں مارفت عطا فرمائے آمین سم آمین ورب العالمین مارفت عطا فرمائے